مثال کے طور پر آپ کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے مفہوم معلوم نہیں ترجمہ ترجمہ ہی معلوم نہیں ہے ترجمہ کیا اس کا کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے لیکن آپ کا ایمان ہے کہ قرآن ہے اور بعد وہ آیات ہیں دمتشابہات جن کا ترجمہ تو آپ جانتے ہیں مگر مفہوم نہیں جانتے مثال کے طور پر وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ید اللہ اللہ کا ہاتھ حدیثوں میں بھی اس قسم کی کلمات آتے ہیں اللہ تل ہنستا ہے ید حق اللہ ہنستا ہے اب اللہ کیسے ہنستے گا یہ بات ہماری عقل سے معورہ ہے یعنی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے مگر اس کا مفہوم تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے آیات متشابہات دو قسم کی ہیں ایک وہ آیات ہیں جن کا ترجمہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں مثال کے طور پر حروف مقتدات ہیں اور بعض وہ آیات ہیں متشابہات جن کا ترجمہ تو ہم جانتے ہیں مگر ان کا مطلب ہمیں نہیں معلوم کہ مطلب کیا ہے تو جس طرح کے میں نے کہا ید اللہ اللہ کا ہاتھ کون کسی کو کیا بتا اللہ کے ہاتھ کے مطلب کیا ہے اب مطلب بیان کرتا ہے اس کا مطلب قوات الہی ہے اللہ کی قوات ہے اللہ کی طاقت ہے وجل اللہ اللہ کی ذات مراد ہے وغیرہ وغیرہ یہ مطلب آپ اس کے بیان کرتے نہیں وہ ایک الگ چیز ہے دیکھیں مطلب ہی ہے نا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو جو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے ترجمہ ہے آپ کے علمی ہے مفہوم آپ نہیں جانتے ٹھیک ہے نا تو یہ قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشِرُ مِسْلُكُمْ بِي انہیں آیات میں سے ہے جن کا ترجمہ تو ہم جانتے ہیں مگر اس کا مفہوم نہیں جانتے ہیں کیونکہ تین وجوہات میں نے پیش کی ہیں جن کی بنا پر اس کا مفہوم ہماری عقل سے ماورہ ہے ٹھیک ہے جی اب وہ آیات جہاں جن کے مفہوم تک ہماری عقل کی رسائی نہ ہو تو قرآن پاک ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اب قرآن سے فیصل لیتے ہیں کہ قرآن پاک کیا بات فرماتا ہے یہ آیت سنیہ آل عمران کی آیت نمبر ساتھ پڑھتے چلے جائیے رب العالم نے فرمایا و اخر و متشابہات اور دوسری آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغْ بہا نہ بولو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے جن کے دلوں میں کجی ہے ٹیڑھا پن ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشْرَبَهَ مِنْهُ بْتِغَالِ فِتْنَةً وَبْتِغَا تَعْوِلِ پروردگار نے فرمایا جن لوگ دل میں ٹیڑھا پن ہیں وہی ان آیات متشابہات کے پیچھ پڑے رہتے ہیں کیوں؟ ابتغال فتنہ فتنہ چاہتے ہوئے وہی کہتے رہتے ہیں مطلب یہ ہے نبی ہمارے معنی بچ رہے تمہارے معنی بچ رہے کس کے معنی بچ رہے یہ آیات متشابہات میں سے ہے تمہارا غامل کے بیجے بڑھنا نہیں ہے بس تمہارا غامل کو مان لینا ہے ابتغال فتنہ فتنہ چاہتے ہوئے ابتغال تعویلی اور خامخہ کے تعاویلات کرتے ہوئے خامخہ کے پرسول نکالتے ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کے اندر جانے کی تمہارا کام کیا ہے پروردگار نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے نہیں اب یہاں پر آکے اس کے دو ترجمہ ہوئے ایک وہ ترجمہ ہے جو امام مالک اور امام شاہ فی نے کیا وہ کیا ہے وہ میں ترجمہ کیے دیتا ہوں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ امام شافی اور امام مالک فرماتے ہیں وقف جو کروگے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ پر کروگے مطلب یہ بنے گا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اس کے تعاویل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے اور علم جو راسخ ہیں وہ بھی جانتے ہیں لیکن جو علم راسخ ہیں وہ کہتے کیا ہیں بتاتے نہیں ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم ایمان لائے ہر اس چیز پر جو بھی ہمارے رب کی دانب سے ہے ہم ایمان لے کر آئے ہیں بس ہم اس کی پرسول میں نہیں پڑتے ہیں ہم تمہیں کچھ بارے میں نہیں بتلاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا اس کی تعوی اللہ ہی جانتا ہے اور راسخ فی العلم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے بلکہ دونوں ترجمہ صحیح ہیں اگر آپ پہلا ترجمہ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے مگر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کسی کو بتلاتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا راسخ فی العلم جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے ٹھیک ہے نا یعنی امام مالک اور امام شافع کا ترجمہ جب دیکھیں گے جو بات واضح ہو جاتی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی تعوی اللہ جانتا ہے اور راسخ فی العلم ہے وہ جانتے ہیں ان کے علم میں ہے اس کا مطلب کیا اور کیا مطلب ہے اور اسے لئے جو اکابیر اور یا اللہ ہیں انہوں نے یہ بات واضح کیا اور انہوں نے فرمایا کہ آیات متشابہات کا مفوہ ہم لوگ جانتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بات واضح کر دی آقابیر اور یا اللہ نے اور صوفیہ اعظام نے یہ بات واضح کر دی کہ ہمیں عمر نہیں ہے کہ ہم اس کی وضاحت کریں اگرچہ ہمارا حلقوم بھی کار دیا دیا ہے پھر بھی ہم نہیں بتائیں گے اب دیکھیں اور غور کیلئے یہ آیت کریمہ اس نے آکے ہمارے پر بات واضح کر دی کہ ہمارے لئے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس آیت قل انہ مانا بشر مشلقم کے آیت کریمہ میں پڑھیں ہم یہ بات ضرور جان لیں کہ حضور بشر ضرور ہیں مگر ہماری معنی ہیں تو ہمیں بھی حضور کی معنی دھونا چاہیے مگر کوئی بھی شکر یہ بات نہیں کہتا اور اس پر میں نے سہر حاسی میں نے گفتو کر دی ہاں چونکہ آج کل کے زمانے میں لوگوں میں آتا تھا ممیخ نکالنے کے سوال جاں کرنے کی پہلے زمانے یہ کیا میرے مجھے کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے پہلے زمانے میں جانا پہلے کوئی ایسی گربر نہیں ہوتی تھی بچوں کے ذہن میں ایک ہی بات تھی باباپ نے بات سمجھا دی بچوں کے ذہنے بات آگئی اب ماں باب کچھ سمجھاتے ہیں تھوڑی دیر میں گئے میڈیے کے آگے بیٹھے کس نے کوئی علاقی کس نے کچھ علاقی دیا باتیں کرتے چلے گئے بچے کا ذہن مختلف ہوگئے کہنے وہ ہو یہ یہ کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا لیکن پیارے بھائی آپ جانتے ہیں ہم تو ہر بات حدیث اور قرآن سے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم صرف حدیث کا نمبر یا قرآن کا نمبر بھی آنے کرتے ہم باقاعدہ عبارات پڑھتے ہیں اور عبارات پڑھنے کے بعد ان کا ترجمہ کرتے ہیں اور واضح ترجمہ کرتے ہیں جیسے چک کو ذرا سے بھی عربی سے صدبت ہوگی تو فوراں یہ بات کہے گا کہ یہ ترجمہ صحیح ہے اور ترجمہ درست ہوا ہے ذرا دیکھیں آپ توجہ فرمائیے جب یہ بات ہماری علم میں آگئی تو اب کچھ لوگ ہیں جب میم مخ نکالی اور باتیں بنائیں تو کسی ناسخ فی العلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان لوگوں کو چپ کرانا چاہیے خامخا کے لیے لوگ بشریت مصفا کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا چلو ہم ایک بات کہہ دیتے ہیں جو کہ تمہارے لیے کافی ہو جانی چاہیے ظاہر ہے حضور علیہ السلام ہماری معنی بشر نہیں ہیں کیونکہ اگر ہر چیز میں ہماری معنی ہیں تو ہم بھی ہر چیز میں حضور کی معنی ہونے چاہیے لیکن چونکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ہمارے درمیان مصلیت ہے تو ہم ایک نکتہ ایسا تلاش کیے لیتے ہیں جس جہاں پر آکے حضور علیہ السلام اور ہم مماثلت میں جمع ہو جائیں اکھٹے ہو جائیں وہ کونسا نکتہ ہے آپ بھی حیرار ہو رہے ہوں کہ کونسا نکتہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے وہ نکتہ کسی کی عقل کی پیدا بار تو ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ کہتے ہیں فنانہ انہیں یہ بات کہی گئی ہے ہر عقل والے کبر کوئنوں کے عقل والا اور بیٹھا ہوئے ہیں یہ نکتہ کہاں سے نکالا جائے گا خود اسی آیت کریمہ سے نکالا اسی آیت کریمہ سے بیان کیا وہ کس طرح پروردگار نے فرمایا فرما دیجئے میں تمہاری مانی بشر ہوں یوحا علیہ ہر چیز میں بس سمجھ لینا میری تلوہی آتی ہے تمہاری تلوہی نہیں آتی لوگوں نے کہا لیے یہ تو صرف اتنی سی بات ہے کہ وہی وہی آتی ہے وہی نہیں آتی یہ ذرہ سی بات ہے اس طرح ایک بات کہی جاتی ہے حامد بھائی نے ایک مثال دیا کرتے ہیں بڑی خوبصورت مثال ہے آپ جانتے ہیں مثال دینے کے توش انشاء ہیں کہتے ہیں ایک شخ کا ایک شخ نے کہا گھوڑا خرید ہوگی ہاں خرید ہوگی کتنے کا اس نے کہا بات یہ کہ تم صرف پچاس روپے کا خرید لو اس نے کہا کہ دو ہزار روپے کا گھوڑا پچاس روپے میں ہے اس نے کہا بس جی وہ ذرہ مر گیا ہے بھئی ذرہ مر گیا ہے نہیں پورا مر گیا ہے وہ یہ بہت بڑا فرق ہے یوہا علیہ وہی آتی ہے سرکار مدینہ پر ہمارے اوپر نہیں آتی بہت بڑا فرق ہے سمجھو اس بات کو ٹھیک ہے نا لیکن چونکہ مماثلت کی بارے میں کہا گیا ہے تو ایک ویک نکتہ نکالا گیا کہ وہاں پر آکے دیکھو گے تو مماثلت مل جائے گی وہ کونسی جگہ ہے انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود ایک ہے یعنی تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہے معبود نہ ہونے میں میں تمہاری مثل بشر ہوں جس طرح تم معبود نہیں ہو سکتے ہو سی طرح میں بھی معبود نہیں ہو سکتا ہوں جس طرح تمہارا الہ ہونا ناممکن ہے سی طرح میرا بھی الہ ہونا ناممکن ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ میرا الہ ہونا کچھ کم ناممکن ہے اور تمہارا زیادہ ناممکن ہے یہ بات نہیں جس طرح تم الہ نہیں ہو سکتے ہو میں بھی الہ نہیں ہو سکتا ہوں الہ نہ ہونے میں میں تمہاری مثل بشر ہوں باقی کسی اور چیز میں تم اپنے مثل مجھے نہ سمجھ لینا سبحانه اللہ